بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مشہدین القرآن کی فلال کیا آپ لوگ کے ٹھیک ہے خیری اسے ہیں اور آفیز الازیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو دوستو جس وقت کی پھر نیو فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت پر لے کے آذر ہوں سب سے پہلے آپ لوگ کو بتا دیں آج ہفتے کا دین ہے چھٹی کا دین ہے زیادہ اپ ڈیٹس وغیرہ شیئر نہیں ہوئی لیکن جو ڈیٹس شیئر ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلطنت افہمان کے اندر پہلی مرتبہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے میچس ہوں گے کالنگ فائنگ کے تو بھی اس حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس سٹیٹمنٹ میں شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق بتایا گیا کہ انشاءاللہ ازوجل کل جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلا میچ منحقت ہو کا سلطنت افہمان مقابلہ پی اینجی کا تو ان کے درمیان جو مقابلے سے قبل اوپننگ سرمنی ہوگی اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ انشاءاللہ آپ لوگ دے سکتے ہیں دوپہر ایک بچ کے تیس منٹ سے لے کہ چھے بچے کے درمیان یہ سرمنی منحقت ہوگی اور اس کے اندر امان کے کرون پرنس یعنی کہ امان کے سلطان کے بیٹے بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے اور اس کی جو سرمنی ہوگی وہ بہت زیادہ رنگہ رنگین ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میچ سلطنت افہمان کے اندر ہو وہ خیر و آفیس سے ہوں آمین انشاءاللہ اب آپ لوگ کو ایک بہت اچھی خبر سے آگاہ کریں گے اور یہ اچھی خبر آئیے سعودی عرب سے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل ہم نے ایک رپورڈ میں شیئر کیا کہ سعودی عرب میں سترہ اختوبر دوہزار اکیس سے ماسک وغیرہ بلکل رموب کر دیا گیا ہے کافی سارے پلیسز میں تو بھئی اس حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں ایک اور یہ سٹیٹمنٹ شائع ہوئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی مساجد کے اندر اب ہنڈر پرسن کپیسٹی کے ساتھ نمازی نماز ادا کر سکیں گے جو آپ لوگ دے سکتے ہیں کنفرم کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ از وجہ سترہ اختوبر دوہزار اکیس سے مکہ اور مدینہ کی مساجد کے اندر پوری ہنڈر پرسن کپیسٹی کے ساتھ لوگ اپنی نماز ادا کر سکیں گے اپنی عبادتیں کر سکیں گے تو یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوش آئین بات ہے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد اب ہنڈر پرسن کپیسٹی کے ساتھ بھری بھری مسجدیں ہوں گی مکہ کی مدینہ کی اور جو پکچرز ہوں گی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوں گی تو اللہ تعالیٰ بس اس وبا کو اسی طرح بلکل صفر کر دے پوری دنیا کے اندر تاکہ لوگوں کی معاملات زندگیاں پہلے کی طرح ہی ہو جائیں آمین انشاءاللہ اب آپ لوگ کو ایک خاص قبر سے آگاہ کریں گے دنیا میں ہر کوئی اپنی قسمت عزمات ہے لیکن قسمت اسی کی چمکتی ہے جس کا قسمت کا کنیکشن اس کے نصیب کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے تو بھئی اس حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہی جو سٹریٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس سٹریٹمنٹ کے مطابق کنفرم کیا گیا کہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والا ایک بشندہ جس کی عمر 32 سال بتائی جاتی ہے اور اس کا نام عبدالقدیر بتایا جاتا ہے جو کہ یو اے ای کا ریزیڈنٹ ہے اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں آج تک ایک روپیہ بھی نہیں تھا لیکن محضوظ لکی ڈراؤ کے اندر اس نے حصہ لیا اور اس کا پہلا انام نکلا اور آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا گیا کہ اس کا ایک ملین یو اے دھرم کا انام نکلا ہے جو آپ لوگ دے سکتے ہیں کنفرم کیا گیا کہ دس لاکھ یو اے دھرم کا اس کا انام نکلا ہے جو کہ اومانی تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ ریال بنتے ہیں تو آپ لوگ دے سکتے ہیں رات و رات ہمارے یہ بنگلہ دیشی بھائی امیر ہو گیا اس کا انٹریو ہوا اور انٹریو میں اس سے پوچھا اب تم نے اتنا بڑا انام جیتا ہے تم ان پیسوں سے کیا کروگے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں اس نے سب سے پہلے کہا کہ میں سب سے پہلے سونے کی دکان پر جاؤں گا اور سونے کی دکان پر اپنی بیوی کے لیے زیادہ سارا سونا خریدوں گا یعنی کہ یہ جو بنگلہ دیشی بندہ ہے جس کا یہ انام نکلا ہے یہ بہت بڑا اپنی بیوی کا عاشق بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دبا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بنگلہ دیشی بندہ جس کا یہ انام نکلا ہے اس کو مزید اسی طرح خوشیہ نصیب فرمائے اور اپنی بیوی کے لیے زیادہ زیادہ سونا اور بھی زیادہ خریدنا نصیب فرمائے آمین انشاءاللہ تو یہ تمام اس وقت تک کی اپ ڈیٹس تھی اور انشاءاللہ جیسے اور بھی جنی اپ ڈیٹس ہاتی ہے بیس انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیں گے حفظ العظیم کو دیچے اجازت اللہ حافظ